بھارت کے بیس پرسینٹ مسلمانوں کو صرف لولی پوپ دینے کا کام کیا ہے مسئلہ یہ نہیں کہ ایک سرکاری کرمچاری جو دلی پولیس کی وردی پہن کر کے مارتا ہے اگر معاملہ کسی عام آدمی کا ہوتا کسی عام آدمی نے مارا ہوتا تو دلوں کو آج نہیں ہوتا دلوں کو ٹھیس نہیں پوچتی لیکن مسئلہ ایک سرکاری کرمچاری کا ہے کس کے کہنے پر وہ ایسا کر رہا ہے اس طرح سے مسلمانوں کے دلوں کو آہت نہ کیا جائے ہمارے لوگوں کو نہ مارا جائے ہمارے لوگوں کی معمالیسنگ نہ کیا ہے ہمارے لوگوں کی ہتیائی نہ کیا ہے ہمارے لوگوں کی ڈالیاں نہ کٹی جائے کب ت لگ ہم بروش کرے ہم تھلوتے ہیں ہم لوگ بروش کر رہے ہیں تی وی نائن آس تھا نیو زیٹن جو لٹ ماری ہے پولیس والی نے جو لٹ ماری ہے وہ تھکڑ بارے وہ کاٹ کے دخھا رہے ہیں کھا ابھی یوٹو پر دیکھیں ہم Đâyیتe اس و لديل نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں آدمی پر لات مار رہا ہے اور وردی پہنے کے اب آدمی وردی کا سمبان کرتا ہے اس وقت یہ تھوڑی ہے کوئی پہنے کی تک بھی کرتے گا یہی کاری اگر تاؤن نکلنے پر ہو رہا ہوتا یہی کاری اگر مندر کے اندر ہوا ہوا ہوتا بادیشک کا محول ہوتا جو منصوبہ بیٹ بنا کر کے بیٹھے ہیں چناؤں کا سمیں ہے اور دنگیا کرانا چاہتے ہیں دلی کے اندر ان لوگوں کا پتہ لگایا جارے ان پر سکتے سکتے کار روائی ہو یہ لوگ جب بھی الکشن آتا ہے راج نیتی اپنی چمکانے کے لیے گزرمانوں کو پریشان کرتے ہیں اور ٹورچر کرتے ہیں اندر لوگ میٹرو اسٹیشن پر ہم اس وقت اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں وہ ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی لوگوں نے کھٹا ہونا شروع کر دیا تھا اور مانتی کہ اس ادھیکاری اور پلیس آفیسٹر کے خلاف سکت کار رواہی ہو حالانکہ پلیس سکتے سکتے ہیں لیکن یہاں بیٹھے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ صرف سکتے ہیں جو ہے علاج نہیں ہے ترمینیشن چاہیے یہاں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں لوگ بیٹھے ہوئے اور بیٹھ کر لگاتار جو ہے اپنی مانگیں کر رہے ہیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لولی پوپ دینے کا کام نہیں کیا جائے اس کے آئیوں کے ساتھ ساتھ ایسٹر کو سسپینڈ کیا جانا چاہیے اور جو لوگ ان کے پیچھے ہیں جو منصوبہ بیٹھ بنا کر کے بیٹھے ہیں چناؤ کا سمیں ہے اور دنگے کرانا چاہتے ہیں دلی کے اندر ان لوگوں کا پتہ لگایا جائے اور ان پر سکتے سکت کا رواہی ہو اس طرح سے مسلمانوں کے دلوں کو ہاتھ نہ کیا جائے ہمارے لوگوں کو نہ مارا جائے ہمارے لوگوں کی مابلیشنگ نہ کی جائے ہمارے لوگوں کی ہتھیار نہ کی جائے ہمارے لوگوں کی ڈاریاں نہ کٹی جائے کب کلک ہم پرداز کریں کب کلک ہم چلوتے ہیں ہم لوگ پرداز کر رہے ہیں ہم لوگ پرداز کر رہے ہیں ہم لوگ سویدان کو مانتے ہیں ہم لوگ بھارت کے سویدان کے طریقے سے اس دیس کے اندر رہتے ہیں ہم یہاں کے سچے ناغرک ہیں جب اس دیس کو آجاد کر آیا تھا ہمارے لوگوں نے سینے پہ گولیا کھائیتی اس دیس کے لیے ہم اس دیس کے ناغری کے کیوں ہمیں مارا جا رہا ہے کیوں ہماری مزیدوں کو توڑا جا رہا ہے آج ایک جگر نمازی جو ہر روڈ پر نماز پڑتا ہے ہم اس پر ہم کہتے ہیں کہ ہم دو جو پر نماز نہ پڑے چلیے ٹھیک ہم مانتے ہیں لیکن کیا یہ ہے صحیح ہے کہ ایک سرکاری کا نمچاری ہمارے لوگوں کو مارنے ایک سرکاری پر فوراں ایکشن لیا گیا ہے بڑی مستعدی سے ایک سکتے ہیں کیا وہ ادھیکاری ایس اچو کے سنیئے ایس اچو کے انڈر نہیں آتا اس ایس اچو کو سسپینڈ کرنا چاہیے ایس اچو کو سسپینڈ کرے اور اس پر سکسے سکت کارروائی کرے اور آئی او کے اوپر سنگین دھارانوں دھاراؤں میں معاملہ درج ہو اور اس کو جیل بھیجنے کا انڈلی پولیس کرے جس طرح سے وعدات کو انجام دیا گیا اس کے بعد لوگوں میں روش ہے دنیا بدیشمر کے مسلمان اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اس مدد کو اٹھایا جا رہا ہے ایک بڑی سپورٹ بھی مل گئی دیکھیں سپورٹ سے مطلب نہیں ہے یہ مطلب ہمارے دلوں کا ہے اس طرح سے مسئلہ ہمارے سماج کا ہے مسئلہ ہماری مجددوں کا ہے کیا ہم لوگ اس دیش کے ناغرک نہیں میں پوچھنے چاہتا ہوں اس بھارت کے چوتھے سمپ میڈیا سے کیا ہم اس دیش کے ناغرک نہیں کیا ہم اس دیش کے لیے ہم نے اپنی سہادتیں نہیں دی کیا اس دیش کے لیے ہم نے اپنی کردنے نہیں دی تو کیوں ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے کیا وہ ایک پولیسیاں کھاروائی تھی یا جان پوچھ کرے ہے بھارت کے 20 پرشنٹ مسلمانوں کو سرپ لولی پوپ دینے کا کام کیا ہے مسئلہ یہ نہیں کہ ایک سرکاری کرمچاری جو ڈلی پولیس کی وردی پہن کر کے مارتا ہے اگر معاملہ کسی عام آدمی کا ہوتا کسی عام آدمی نے مارا ہوتا تو ڈلوں کو آت نہیں ہوتا ڈلوں کو ٹھیس نہیں پوستی لیکن مسئلہ ایک سرکاری کرمچاری کا ہے کس کے کہنے پہ وہ ایسا کر رہا ہے جمعیداری ایس اچو کی بنتی ہے تحانہ پر بھاری ایس اچو ہوتا ہے ایس اچو کو سکت دھاراؤں میں دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ غلط کام تو کرنی رہا اور اس اگر سمجھا نہیں تو آدمی کہتا ہے کل سے نماز نہیں ہوگی پولیس کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن ایک نماز پڑھتے ہوئے سہجدے میں آدمی پر لات مار رہا ہے اور وردی پہن کے آدمی وردی کا سمجھان کرتا ہے کوئی بیانے کیسے کچھ بھی کر دے گا یہی کاری ہے اگر کاؤڑ نکلنے پر ہو رہا ہوتا یہی کاری اگر مندر کے اندر ہوا ہوتا پاس دیش کا کیا محول ہوتا مگر مسلمان سویدان کو مانتا ہے جو اب تک چپ ہے آپ خود سوچیں چودے پرسینٹ آبادی ہے دلی کے اندر مسلمانوں کی مگر آج تک بھی سویدان سے ہر چیز سویدان سے چلا یہ مسلمانوں نے مگر یہ لوگ جب بھی الیکشن آتا ہے راج نیتی اپنی چمکانے کے لیے مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں ٹورچر کرتے ہیں آپ بھی پتائیں اگلی مہینی اگلی مہینی ایکشن ہے تو مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کہ مسلمان سیکولر نہیں ہے مگر یہ نہیں جانتے کہ مسلمان نے ہمیشہ سویدان کو مانا ہے اور سویدان کو بھی مانتا رہے گا درہ امیمان پچھلے ہیں درہ امیمان پچھلے ہیں اپنا کسی کو غلط تجلہ اللہ باجی نہیں کہا ہے غلط رہے نہیں چلی ہے وہاں پر بھی کسی نے کوئی غلط ٹپڑی نہیں کری وہاں پر بھی کسی نے کچھ غلط نہیں بولا تو یہ مسلمان یہ دیکھیں کہ مسلمان کے لیے ایک بچہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو مار ہوگے کتلا تکلیف ہوگا ہوا بھی نہیں ہوگا نماز پڑھتے ہوئے بچے کو مار ہوگے ماری ہے پولیس والے نے جو لات ماری ہے جو تھپڑ مارے وہ کارڈ کے دکھا رہے ہیں آپ ابھی یوٹوپر دیکھیں وہ کارڈ کے دکھا رہے ہیں یہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے امروڑ میں نے مات پڑھتے ہیں دیکھیں یہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں گھسہ ہیں لوگوں میں آکروش ہے اور صاف یہ کہنا ہے کہ سسپینشن جو ہے اس اہتائی کا اس کا سولیشن نہیں ہے لگاتار جو ایسی گھٹنائیں ہر دن انجام دی جاتی ہیں تو ان لوگوں میں آخر یہ ہمت آتی کہاں سے ہے کہ تبیدھان کی دی گئی طاقت کا اس طرح سے پولیس کی وردی کے ذریعے یہ چنندہ لوگ استعمال کر پورے کے پورے محکمے کو بدنام کرنے کا کام کرتے ہیں ان دن لوگ پر لوگ موجود ہیں آکروش میں ہیں اور چاہتے ہیں سسپینشن نہیں ترمینیشن ہو ترمینیشن کے ساتھ ایک پورے دیش کو ایک اتھیک دی جائے کہ جو بھی نفرت کے تہت سامپردائی حالات بنانے کی کوشش کرے گا سرکار سویدان کے تہت اس پر سخت ایکشن لیتی نظر آئے گی ڈلی کے اندرلوگ سے میں سید کرم رحمان